نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا رسولیل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے کہتے ہیں شوہر محبت کا اظہار کرنا چھوڑ دے تو وجہ کیا ہے کوئی مصروفیت ہے وقت نہیں دے پا رہا نہیں محبت کرنے والے کہتے ہیں محبت کی کمی ہے دوست دوست سے رابطہ نہ کرے تو کیا کہتے ہیں وقت نہیں مل رہا محبت کرنے والے کہتے ہیں دوستیاں نبھانے والے کہتے ہیں وفادار نہیں ہے محبت کی کمی ہے کسی نے لکھا تھا بات مصروفیت کے نہیں ہوتی بات ترجیحات کی ہوتی ہے ہم مصروف نہیں ہوتے ہماری ترجیح کوئی اور چیز ہوتی ہے جس وجہ سے ہم اپنے اپنوں کو وقت نہیں دے پاتے بات یہ کیوں کر رہا ہوں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے نیتے نئے وزیفے بتا بتا کے تھک چکا ہوں اگر ان وزیفوں سے آپ کے مسئلہ حل ہونے ہوتے تو میری ایک کروڑ ایک کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تو میری ایک ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آپ لوگ کے تو سارے مسئلہ حل ہو جانے چاہیے تھے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھئے مسائل کا حل کیا ہے مسائل کا حل اللہ رب العزت کا تعلق ہے مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے اور اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین رکھتے ہوئے میں بڑے یقین کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اگر آپ نے میری ان ویڈیوز میں شامل ہو کر اس ذات کو پہلی ترجی بنا لیا جس ذات کو پہلی ترجی بنانا تھا لیکن موبائل پہلی ترجی بن گیا اٹھتے ساتھ ہی اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اٹھتے ساتھ ہی موبائل دیکھا اٹھتے ساتھ ہی عمال کا احتمام کرنے کے بجائے ہماری ترجی کیا ہے پریشانی میں ہماری پہلی ترجی کیا تھی اور ہم نے کیا بنا لی خوشی ملتے ہی ہماری پہلی ترجی کیا تھی ہم نے کیا بنا لی اگر مسائل کا حل چاہتے ہیں تو راستہ وہ اللہ رب العزت کو پہلی ترجی بنانا ہے بہت بہت مختصر حدیث مبارکہ ہے اور بہت مختصر حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگنے کے سارے طریقے بتا دی ہیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے وظائف کا سارا سیٹ اپ ہوگا اور ان کو عمال کہا جائے وظائف بھی نہ کہیں کیونکہ لوگوں کا یقین اب اللہ رب العزت سے ہٹ کر وظیفوں پہ بن گیا بہت سے لوگ کہتے ہیں نام اللہ کا ہی لیتے ہیں جس اللہ رب العزت کے نام کو لیتی ہوئے آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کہہ کیا رہے ہیں یہ کون سا وظیفہ ہے یا وہاب یا اللہ کے ذکر کر کر کے سوالاک تفایہ لطیف پڑھ دیا پتہ ہی نہیں لطیف کس ذات کو کہتے ہیں وہ بہت دینے والی ذات وہ جو دیتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا وہ جو مانگنے والوں کو دیتا ہی رہتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اس ذات کے یا وہاب یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا اس ذات کی اللہ رب العزت کی یہ صفات آپ کے ذہن میں ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں کو چھوڑیے میں آپ کو وہ مستند عامال کروا رہا ہوں جن عامال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا حل بتلایا ہے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبان پر اللہ رب العزت کے جو تذکرے نکل گئے وجہ محبت کی کمی ہے محبت آئے گی بھی تو تذکروں سے ہی جب تک یہ تذکرے شروع نہیں ہوں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اب آپ آنکھوں کو بند کر لیجئے چاہے کھولے رکھئے اللہ رب العزت کی اس خوبصورت ترین دنیا کو آپ نے دیکھنا ہے آپ دنیا کے مختلف جگہوں کو ہم ویڈیوز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے آپ اللہ رب العزت کی قدرت کی کاریگری دیکھئے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے بولوں کو بولیے کام مشکل ہے لیکن اگر آپ نے اس کو کرنا سیکھ لیا نا تو بہت آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ مسئلے بھی حل ہوں گے دروشری پڑھ لیجئے اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا عام کوئی درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ویڈیو کو دیکھئے یا آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لیجئے آپ کی مرضی ہے اور میرے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کا یوں تذکرہ کرنا ہے اور یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی نبی الاسلام کی حدیث انبار کا پہلا حصہ ہے یا اللہ آپ نے میرے ساتھ دہرانہ ہے ہماری زبانوں کو ہمارے دلوں کو یہ جو زنگ لگ گیا اللہ کی ذکر سارا سارا دن میں آپ محسوس نہ فرمائیں آپ پچھلے دن کا سوچئے گزشتہ دن میں آپ نے اللہ رب العزت کا کتنا تذکرہ کیا میں وظیفوں کی بات نہیں کر رہا اللہ رب العزت کا کتنا تذکرہ کیا آپ نے استغفر اللہ کتنا پڑھا آپ نے درود پاک کتنا پڑھا ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے خالی ہو چکی ہیں تو آئیے شروع کیجئے یا اللہ آپ ہی میرے خالق ہیں آپ ہی میرے مالک ہیں آپ ہی عزت دینے والے ہیں آپ ہی زلیل فرمانے والے ہیں آپ ہی زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والے ہیں آپ ہی مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والے ہیں آپ جس کو عزت دینا چاہے کوئی زلیل نہیں کر سکتا آپ جس کو زلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا پیارے اللہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں کوئی نہیں جو میرے مسئلوں کو حل فرما دے کوئی میرا حاجت روا نہیں آپ کے سوا کوئی مشکل گشا نہیں آپ کے سوا کوئی سکون دینے والا نہیں آپ کے سوا کوئی راحت دینے والا نہیں آپ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں آپ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں اللہ جی آپ ہی ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں آپ کے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں پیارے اللہ کس سے مانگیں کوئی نہیں ہے آپ کے سوا اللہ ہمیں بچا لیجئے اپنے غیر سے محفوظ فرما دیجئے اللہ جی آپ سے مانگنا ہے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا آپ مجھے عطا فرما دیجئے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ جی معاف فرما دیں میری حاجت کو پگرا فرما دیں اب آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے جو جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ سے مانگ لیجئے اب میں نیکس ویڈیو میں اتنی تفصیل نہیں بتاؤں گا شروع میں لیکن کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے گا خدا رہا اگر اللہ سے مسئلہ حل کروانے ہیں تو نہ مس کیجئے گا صرف اللہ کی محبت کی کمی ہے ہماری زبانوں پر دنیا کے تذکرے آگئے اللہ کا تذکرہ نکل گیا اللہ کی حبیب کا تذکرہ نکل گیا دعا کر لیجئے دعا کے آخر میں درود پاک لازمی پڑھئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ